سو ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے سب سے پہلے آپ سبھی کو بہت بہت تینکیو آپ لوگوں نے جتنا بھی ہمارے چینل پر سبسکرائبر کرنے کی کوشش کیا اس کے لیے آپ کو بہت بہت دھنے والا آپ سبھی کے لیے ایک فرمولا میں آج فائن کر کے آپ سبھی کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اس فرمولا کو یہاں مارکیٹ میں امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا پروفیٹ ہونے والا ہے گارنٹی کے ساتھ ریڈنگ جرنی بہت ہی زیادہ سیمپل ہو جانے والا ہے کیونکہ یہ دی آپ بیگنر ہو یا آپ ایکسٹر لیول کے بھی نولیج رکھتے ہو یہ دی اس چیز کو آپ جان جاؤ گے تو آپ کو بہت اچھا پروفیٹ ہونے والا ہے سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں تھیوری بیس پر کیا کچھ کیسا ہم لوگ کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں فرمولا کا نام ہے تی اے ای تی اے ای کا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلے تی کا مطلب ہوتا ہے ٹرینڈ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ٹرینڈ کیا چل رہا ہے ٹرینڈ کیا ہے اپ ٹرینڈ ہے ڈاؤن ٹرینڈ ہے سائیڈ ویج جی تینوں ٹرینڈوں میں سے آپ کو کوئی بھی پتہ ہونا چاہیے ٹرینڈ کیا ہے نمبر سیکنڈ جو ہے وہ ہے اے اے کا مطلب ہوتا ہے ایریہ آف ویلیو مطلب کی ابھی مارکٹ کہاں ہے کیا سپورٹ بنا رہا ہے کیا رجسٹنس بنا رہا ہے کون سا ٹرینڈ لائن بنا رہا ہے کون سا پیٹرن بنا رہا ہے کیا چارٹ ہے اور لاشٹ میں ہے یہ کا مطلب ہوتا ہے انٹری ٹریگر انٹری ٹریگر کا مطلب ہے ایسا کون سا کینڈل ہے جس کے اندر ہم لوگ انٹری کرنے والے ہیں اور ہمارا سٹاپ لوس کیا ہونا چاہیے تو اس چیز کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والا ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے 101% بہت زیادہ کام کرنے والا ہے گارنٹی کے ساتھ ابھی فیلحال میں ہم لوگ سب سے پہلے تھیوری پر بات کریں گے اس کے بعد ہم لوگ چلیں گے چارٹ پر دیکھیں گے کیسے تیوری کے سی یہ کام کرتا ہے تو سب سے پہلے دیکھئے ٹی ٹی کا مطلب ہوتا ہے ٹرینڈ ٹرینڈ آپ لوگوں نے جان لیا سب سے پہلے دیکھیں مان لیجئے آپ لوگ کامنٹ کر سکتے ہیں یہ کون سا ٹرینڈ ہے مارکٹ میں یدی ایسا کوئی ٹرینڈ بنتا ہے تو یہ کون سا ٹرینڈ ہے آپ یہ دیکھئے ہائیر لوگ بنتا ہوا جا رہا ہے جتنے بھی لوگ بن رہے ہیں وہ سبھی پچھلے لوگ کے اوپر بنتے جا رہا ہے اور جو بھی ہائی ہے وہ ہائیر ہائی بنتے ہوئے اوپر کی طرف جا رہا ہے یہ اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں اپ ٹرینڈ دوستو اسے ہم کیا کہتے ہیں اپ ٹرینڈ مطلب کی مارکٹ اوپر کی دشاہ میں ہے مارکٹ اوپر ہے مطلب آپ کو معلوم ہے مارکٹ کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ اوپر کی طرف نہیں جاتا ہے مارکٹ کو مارکٹ کو کیا کرنا پڑے گا ایک جگہ رکنا پڑے گا اگر معلوم مارکٹ اس طریقے سے گیا تو وہ ایک پول بیک جرور دے گا اور اس پول بیک سے واپس اوپر جائے گا اس ہائی سے اوپر ہائی ایک بنائے گا مارکٹ نہیں کر پاؤ گے کنفیوز میں رہو گے اگر مارکٹ اپ ٹرینڈ میں ہے آپ لوگ پوٹ کا کول لے لوگ پوٹ کا ٹرینڈ لے لوگ نقصان کروا بیٹھ ہوگے لیکن سب سے پہلے آپ کو یہی جانا جروری ہے کہ مارکٹ کا ٹرینڈ کیا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ اپ ٹرینڈ کی بات کرتے ہیں مان لیجئے مارکٹ شروع سے ہی نیچے کی طرف آ رہا ہے ابھی ہم لوگ دکھا دیں گے آپ کو آپ کو چارٹ میں دکھائیں گے آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا جو بھی پرابلم ہے آپ کے دماغ میں جو بھی جو بھی ڈاؤن سو آپ کے دماغ میں وہ سارے کلیر ہو جائیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ یہ بات کو سمجھ لیے ہیں کہ اپ ٹرینڈ کیا ہوتا ہے اتنی سمجھ میں آگیا آپ کو باتیں یہ بات سمجھ میں آگیا تو سب سے پہلے اپ ٹرینڈ آپ کو معلوم ہے سیکنڈ چیزیں ہیں کہ ڈاؤن ٹرینڈ نیچے لو ہوگا اس بات کو دھیان رکھیں یہاں پر اگر ہم لوگ سمجھیں یہ ایک ہے ڈاؤن ٹرینڈ ڈاؤن ٹرینڈ کو پہچاننا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ڈاؤن ٹرینڈ دونوں تیسرا ہو جاتا ہے سائیڈ ویج سائیڈ ویج کا پتہ آپ کیسے لگائیے گا جیسے کی ایک نیان سائیڈ ویج کیا ہے کہ مارکٹ نا نیچے سے آ رہا ہے اوپر واپس نیچے واپس اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر اس طریقے سے مارکٹ کرتا ہے کہیں نہ کہیں ایک ہی جون کے اندر ٹرینڈ کرتا رہتا ہے یہ ایک سائیڈ ویج ہے یہ تینوں چیزوں میں ہم لوگ جو ٹرینڈ کریں گے وہ کس طریقے سے ٹرینڈ کرنے والا ہے سب سے پہلا جو ہے آپ لوگوں نے کیا کر لیا آپ لوگوں نے ٹرینڈ کو فائنڈ کر لیا اپ ٹرینڈ ہے ہم کیسے فائنڈ کریں گے مان لیجئے مارکٹ نیچے سے اوپر کی طرف آیا اور یہاں پر ایک رجسٹنس بناتا ہے مارکٹ جس بھی جگہ آ کے رکھتا ہے اور اس سے اوپر نہیں جا پاتا ہے وہ ایک رجسٹنس بن جاتا ہے اور مارکٹ یہاں سے نیچے کی طرف آتا ہے نیچے کی طرف مارکٹ آیا ہے اور ایک جگہ واپس رک گیا یہ ایک اس کا سپورٹ ہو گیا سپورٹ اور رجسٹنس آپ کو سمجھنا ہوگا مارکٹ نیچے جہاں بیس بنا رہا ہے اور اس سے نیچے توڑ کے نہیں جا رہا یہ ایک سپورٹ ہوتا ہے اور واپس اوپر کی طرف جا رہا ہے کہیں نہ کہیں رجسٹنس کے پاس جا کے واپس نیچے کی طرف آ رہا ہے پھر سپورٹ پھر رجسٹنس پر کر رہا ہے اس طریقے سے بن رہا ہے تو آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ area of value کیا ہے اس کا رجسٹنس کیا ہے اس کا سپورٹ کیا ہے یہ دو چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گیا مارکٹ میں آپ لوگ اچھی طریقے سے کام کرنے والے ہوں یہ چیز سمجھ میں آ گیا مالی جو مارکٹ اس طریقے سے ایک اپ ٹرینڈ بناتا ہے تو آپ لوگ نے ایک ٹرینڈ لائن بنایا ہے ایک ایسا لائن جس پر مارکٹ نیچے آ کے رکھ کے واپس اوپر جا رہا ہو اگین ٹچ کر رہا ہو اور اس سب ہی نیچے کی وگ کو اور بڈی سے نیچے آپ کیا کر دیئے ایک لائن ڈراؤ کر دیئے اور اپ سائیڈ کے اوپر بھی ایک لائن ڈراؤ کر دیئے آپ لوگ نے یہ ایک ٹرینڈ لائن ڈراؤ کر دیئے آپ لوگ نے ٹرینڈ لائن ڈراؤ کر دیئے ہمیں چلیے ابھی تھرڈ جو چیزیں ہیں انٹری آف ٹریگر ہم لوگ کہاں انٹری مارنے والے ہیں اور کہاں ہمارا ایک جیٹ ہوگا وہ ساری چیزیں ہم لوگ بات کر لیں گے ابھی چارٹ میں سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں اسے ایریا آف ویلیو کہتے ہیں جہاں پر آپ لوگوں نے ٹرینڈ لائن ڈراؤ کیا سپورٹ ڈراؤ کر دیئے سپورٹ ڈراؤ کیا یا آپ نے رجسٹینس ڈراؤ کیا جو کچھ بھی آپ لوگ ڈراؤ کر رہے ہو یہ ایک ایریا آف ویلیو ہے جسے آپ کو سمجھنا جروری ہے نمبر تیسرا جو ہوتا ہے وہ ہے انٹری ٹریگر اب آپ کو انٹری کیسے لینی ہے انٹری ٹریگر کیا ہونا چاہیے ہم کس طریقے سے انٹری لے کہاں پر ایکجٹ کریں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا دو تین کینڈل کے بارے میں آپ کو سمجھنا ہے سب سے پہلا کینڈل ہے وہ ہے ہیمر ہیمر کینڈل کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں ہیمر کینڈل کیا کرتا ہے ایک ریوارسل کینڈل ہیمر کینڈل کو سمجھ گیا ایک ریوارسل کینڈل ہے اگر میں اس کو گرین میں بنانے کی کوشش کروں یہ ایک ہیمر کینڈل ہے جو ایک ریوارسل کینڈل کی طرح کام کرتا ہے اس کی باڈی اور اس کی وگ اس کی باڈی سے اس کی وگ لگ بھگ two times یا three times بڑی ہوگی تو یہ ایک ہیمر کینڈل ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے اور ہیمر کینڈل ہی اب یہ انٹری ٹگر کیسے ہے کس طریقے سے ہم اس پر ٹریڈ کریں گے وہ سمجھتے ہیں مالے جی یہ ایک ہیمر کینڈل ہے اور یہ کیا کیا مارکٹ نیچے آیا اور باٹم پہ ایک سپورٹ بناتا ہے یا مارکٹ نیچے آیا اور ایک اس طریقے سے ٹرین لائن ڈرو کرتا ہوں یہاں پر کہیں نہ کہیں مارکٹ آتا ہے اور اس جگہ پہ اس جگہ پہ ایک ہیمر بنتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہی آپ کا انٹری ٹگر ہوتا ہے اس کے اوپر جیسے ہی مارکٹ نکلا آپ کو یہاں انٹری لے رہے ہیں اور یہی پر آپ کا سٹاپ لس ہونا چاہیے اس کینڈل کے نیچے میں کوئی لمبا چوڑا سٹاپ لس نہیں ہوتا ہے ایسال بہت چھوٹا ہوتا ہے تارگٹ آپ کا بہت بڑا ہوتا ہے سپورٹ اور ریجسٹنس آپ کا ڈرو کیا ہوا ہے سپورٹ پہ آگے کہیں نہ کہیں ہیمر بن رہا ہے تو آپ کو یہاں پر ٹریڈ لینا چاہیے ڈیفنیٹری لینا چاہیے آپ کو ٹریڈ اس طریقے سے جب آپ ٹریڈ اگزیکیوٹ کرتے ہو تو آپ پروفیٹیبل ہو سکتے ہو نمبر سیکنڈ اگر بات کریں انٹری ٹگر کی تو نمبر سیکنڈ ہوتا ہے جیسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو نمبر سیکنڈ ہے بھائیہ سوٹنگ اسٹار کینڈل سوٹنگ اسٹار کینڈل کس طریقے سے کام کرتا ہے مال لیجے اوپر ایک ریجسٹنس ڈرو کرتا ہوں میں اور مارکیٹ نیچے سپورٹ سے اوپر کی طرف آتا ہے اور اس جگہ پہ اس جگہ پہ ایک سوٹنگ اسٹار کینڈل بنتا ہے کہیں نہ کہیں مارکیٹ کو دو تین بار اوپر رکنا پڑے گا اس طریقے سے یہ رک رہا ہے نیچے آرہا ہے تو یہاں پر ایک سوٹنگ اسٹار کینڈل بنتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے سیم اسی طریقے سے کام کرنا ہے کہ یہاں پر ایک سوٹنگ سٹار کینڈل بنا آپ کو آپ کا انٹری ٹگر اس کے نیچے آپ کا انٹری ہونا چاہیے یہ اس کا سٹاپ لس ہونا چاہیے اتنی بات سمجھ میں آگیا اب اب ہم بات کرتے ہیں ایک اور ایک اور چیز کی جو ہیں بولی سنگل فنگ اینڈ بیری سنگل فنگ بولی سنگل فنگ کی اگر بات کریں تو بولی سنگل فنگ کس طریقے سے بنت ہے آپ کو معلوم ہے کہ فرسٹ آف آل ہم ریڈ کینڈل بنائیں گے ایک ریڈ کینڈل ہے اسے ریڈ کینڈل بنتا ہے ریڈ کینڈل اس طریقے سے بن گیا سیکنڈ کینڈل جو ہے آپ کا گرین کینڈل وہ اسے کہیں نہ کہیں کھا جاتا ہے تو یہ ایک بولیس انگل فنگ کینڈل ہے ریڈ کو گرین کھا گیا ریڈ کو گرین کھا گیا اس کا مطلب ہے یہ مارکٹ بولیس ہے اگر اس کو دونوں کا مرز کرو گے تو آپ کا ایک ہیمر کینڈل بن جاتا ہے اس طریقے سے تو اسے بھی سمجھنے کی کوشش کریں جب ایسا کچھ بیہیو آپ کا نیچے سپورٹ کے پاس ہوتا ہے یہاں ایک ریڈ کینڈل بنا ہے اور سیکنڈ ایک بولیس کینڈل بڑی والی کینڈل بنتی ہے تو آپ یہاں سمجھیں اس کے اوپر جو کینڈل نکلتا ہے وہاں آپ کے انٹری ہو نیچے اور نیچے آپ کا ایسا لانا چیز یہ انٹری ٹیگر ہے یہ ساری چیزوں کو ہم لوگ ابھی چلتے ہیں اور سمجھنے کوشش کرتے ہیں چاٹ پہ اور وہاں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گا تو اب ہم ٹرینڈ اور انٹری ٹیگر سمجھنے کے لیے ہم لوگ چاٹ پہ آتے ہیں اور یہاں سمجھتے ہیں کہ ٹرینڈ کس طریقے سے فائنڈ کریں گے ٹرینڈ کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ بڑے ٹائم فریم پہ ہم لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا ٹرینڈ چل رہا ہے سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بینک نفٹی میں کھول بینک نفٹی میں ابھی فیلحال کیا ٹرینڈ چلتا ہے کہ ابھی کیا ہے مارکٹ ڈاؤن ٹرینڈ ہے یہ آپ نے سمجھا تھا کہ پچھلے ہائی کو کوئی بھی کروس نہیں کر پایا ڈس ڈاؤن ٹرینڈ ڈاؤن ٹرینڈ کو آپ لوگوں نے فائنڈ کر لیا اوکے اب ہم لوگ جیسے کی اور تھوڑا بیک پیسے جاتے ہیں تو یہاں دیکھیں یہ اپ ٹرینڈ آ رہی ہے مارکٹ میں یہ اپ ٹرینڈ ہے مارکٹ کا اس طریقے سے مارکٹ یہاں سے چلا ہے بھائی یہ مارکٹ کا اپ ٹرینڈ ہے اپ ٹرینڈ ہے اس طریقے سے مارکٹ اپ ٹرینڈ میں ہے اور کافی دنوں تک مارکٹ اپ ٹرینڈ میں رہا یہ ایک مارکٹ کا اپ ٹرینڈ ہے اس طریقے سے آپ لوگ سمجھ لیے مارکٹ کا ٹرینڈ آپ بڑے ٹائم فریم پہ سمجھ سکتے ہیں and area of value and آپ entry trigger یہ سبھی پانچ منوٹ اور پندر منوٹ اور یا تین منوٹ کے چارٹ پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کس ٹائم فریم پہ ٹرینڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ جیسے کی ٹرینڈ آپ لوگ نے فائن کرنا سمجھ لیا کہ مارکٹ کو ٹرینڈ فائن کرنے کے لئے بڑے ٹائم فریم پہ دیکھنا پڑے گا ہائیر ہائی بنا رہا ہے ہائیر لو بنا رہا ہے کس طریقے سے مارکٹ بناتے ہوئے ہم لوگ نے ہمارا ٹرینڈ فائن کر لیا کہ ہمارا جو ٹرینڈ ہے وہ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے اب ہم لوگ اس کو کرتے ہیں پانچ منٹ کے ٹائم فریم پر ہم لوگ ایریا آف ویلیو خوزنے کی کوشش کرتے ہیں ایریا آف ویلیو دیکھیں وہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی کیا بنایا چارٹ پیٹن بنا دیا یا کوئی آپ نے کوئی ایسا سپورٹ ان ریزسٹنس بنا دیا آپ کا کوئی پیٹن بن رہا ہو تو اس طریقے سے آپ لوگ یا کوئی ٹرینڈ لائن آپ لوگوں نے لگا دیا تو ویسا آپ ایریا آف ویلیو فائن کر سکتے ہیں جیسے کی اگر مان لو آج کی چارٹ میں میں دیکھنے ہی کو سس کروں ابھی میں آج جو ایکسپائری ہے سین ایکس فائننس کا ایکسپائری ہے تو یہاں پہ میں جا کے چیک کرتا ہوں اور دیکھتا ہے اور دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہم لوگ یہاں پر ایریا آف ویلیو فائن کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے آج کا جو اگر آپ لوگ فائن کرتے ہیں سین ایکس نفٹی میں تو اس طریقے سے آپ لوگ نیچے ایک لائن ڈرو کر سکتے ہیں یہ صحیح ہے اور سیکنڈ جو اوپر کا جو لائن ہے وہ آپ لوگ کیا کریں ریکٹینگل سے اوپر کی طرف ایک سپورٹ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں دھیان رکھیں اوپر ویگ اور باڈی اگر پورے کپچر کر پائیں تو اچھی بات ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ کور کر سکتے ہیں یہ کچھ زیادہ ہی ہو جائے گا تو اسے ہم تھوڑے پہلے صحیح طریقے سے ایڈجسٹ کر دیں تو اس طریقے سے ہم لوگ نے اوپر ایک ریجسٹنس لگا دیا جہاں سے مارکٹ بار بار نیچے آنے کی کوشش کر رہا ہے اور نیچے کی طرف ہم لوگوں نے ایک ٹرینڈ لائن لگا دیا دوستہ یہ کہیں نہ کہیں آپ اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا یہ ایک ascending triangle ہوتا ہے کہ بار بار مارکٹ کیا کر رہا ہے کہ نیچے جو ہے نا وہ پچھلے لوگ کو بریک نہیں کر پا رہا ہے لیکن ابھی کیا ہے مارکٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے اور ایسا کام سولل Ez کی ڈ readers ہے تو ہمیں کیا کرنا ایک دین کا دیکھنا ایک دین میں سپ distngulo نیچےいつ juga mining کرنا کہ آ count کیسا ہے physiotherapہ کار cooperationot کے سالی ہے کس طریقے سے ہم لوگ ٹرینڈ لائن بنا ہے سپورட ریجسٹنس کی گ strains کانے ڈhã Sweet Finanz نیچے آیا اوکے اوپر گیا یہ اوپر جانے کے بعد واپس نیچے آیا اب ہم لوگ یہاں پر ایک اب بنا سکتے ہیں نیچے کی طرف کا ٹرین کیونکہ اب مارکٹ یہاں پر ایک بولیس انگلفنگ کینڈل بڑھا دیا ہے جو پچھلا ریڈ کینڈل ہے اسے گرین کینڈل کھا گیا ہے مطلب اسے دبا دیا یہ ایک بولیس انگلفنگ کینڈل کا سائن ہوتا ہے مارکٹ اس کے اوپر نیچے اوپر نکلا آپ لوگ یہاں پر انٹری لے سکتے ہیں آپ کا اچھا ٹارگٹ مل گیا واپس اس ٹرین لائن پہ یہ ریٹیسٹ کرنے آیا تو آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ جب یہاں پر آیا تو اگین ایک بولیس انگلفنگ کینڈل بن گیا بولیس انگلفنگ کینڈل ایک ریڈ کینڈل نیچے آیا اور بوم نیکسٹ کینڈل بہت اوپر گیا تو اسے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے آپ فائنڈ کر سکتے ہیں پھر کیا ہے نیکسٹ کیا ہے آپ لوگ اوپر ریڈسٹنس پر چیک کر سکتے ہیں بار بار جب بھی ریڈسٹنس کے اوپر جائے تو آپ لوگ ریڈسٹنس فائنڈ کریں ریڈسٹنس کے اوپر ایسا کھوی کیڈل بنتا ہے جسے کی سوٹنگ اسٹار کیڈل ہوا ایوننگ اسٹار کیڈل ہوا تو ایسے وہاں پر جا کے بولی بیری سنگلفنگ کیڈل ہوا ایسا کچھ ملتا ہے آپ لوگ ٹرےڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ ٹرین لائن ڈرو کیا ہوا ہے اور ٹرین لائن ڈرو میں یہی پتہ چل رہا ہے کہ مارکٹ اوپر کی طرف جا رہا ہے نیا ہائی بنا رہا ہے لو کریٹ نہیں کر پا رہا ہے تو اس طریقے سے آپ یہاں پہ انٹری ٹگر فائنڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی دیکھ لیجی آپ یہاں پہ بولی سنگل فنگ اگر یہاں پر ایک ہیمر کینڈل ہے جو ہیمر کینڈل کے اوپر ایک اچھا ٹارگٹ آپ سب کو ملنے کو آیا اب یہ یہاں دیکھیں ایک بلکل نیرو ہو گیا مارکٹ جیدھر کی طرف بھی جائے آپ ادھر ٹریڈ کر سکتے ہیں یہ ایک سپورٹ ریجسٹنس کا رول ہوتا ہے اور یہ ایک نیچے کی طرف سپورٹ ہے اوپر ایک ریجسٹنس ہے مارکٹ اوپر نکلے اوپر چلیں گے ڈاؤن جائے ڈاؤن جائے اس کے لیے ہمیں اس کے کمپوننٹس کو بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے اپلوڈ کر رکھا ہے کہ کیسے ہم لوگ اس کے کمپوننٹس کو چیک کرتے ہوئے ہم لوگ ٹریڈ کر سکتے ہیں ان اس ویڈیو ہم لوگوں نے بہت ساری باتیں کریں ٹرین لائن فائنڈ کے ویلیو فائنڈ کے اور انٹری ٹریگر ہم لوگوں نے فائنڈ کے جب بھی سپورٹ کے پاس ایسا کوئی ہیمر کینڈل بنتا ہے بولی سنگل فنگ کینڈل بنتا ہے یا مارنگ سٹار کینڈل بنتا ہے تو ہم لوگ ایسا دھیان رکھنا پڑے گا ٹرینڈ کیا ہے ٹرینڈ اگر ڈاؤن ٹرینڈ ہے آپ کو بار بار ریجسٹنس کے پاس ایک ایسا کینڈل کو فائنڈ کرنا ہے جو نیگیٹیو کینڈل ہوتا ہے اپ ٹرینڈ ہے تو بار بار آپ کو سپورٹ کے پاس ایسا کینڈل دیکھنا ہے جو بولیس کو درساتا ہے جیسے بولیس انگل فنگ ہوگیا ہے مر کینڈل ہوگا اس طریقے کینڈل کو آپ کو دیکھنا ہے پھر یادی مارکٹ سائیڈ بیج ہے تو سپورٹ ریجسٹنس ڈرو کرو ریجسٹنس کے پاس ایسا کوئی کنڈل بنتا ہے جو بیریس ہے وہاں پہ سیل کیجئے اور سپورٹ کے پاس آپ لوگ بیچئے سپورٹ کے پاس اگر کوئی ایسا کنڈل بنتا ہے جو اب آپ کے سائیڈ مومنٹ دینے والا ہے بولیس ہو تو آپ وہاں پر ہیمار کینڈل بولیس انگل فنگ کنڈل یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں ہم لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے ڈسکس کیا آپ کو یہ بہت اچھا لگا ہوگا تو کومنٹ سبسکرائب کر دیجئے سو سبسکرائب کیجئے ابھی بھی ایک دن کا آپ کے پاس وقت ہے ایک دن کے اندر مجھے امید ہے آپ لوگ کروا دیجئے گا اور سو سبسکرائب کے بات ہمارے پاس کورس ہے اور اس ویڈیو کے نیچے پچاس کومنٹس ابھی تک نہیں ہوئے ہیں تو تو پلیز پچاس کومنٹس وہاں کیجئے تو ہم لوگ بک بک بھی دیں کیا اور میرا بک چھا ہے کہ آپ لوگ کو فری میں بہت کچھ سکھایا جائے اور ساتھ میں بہت آگے تک جائے جائے تو thank you so much اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے again bye bye